بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید پاکستان کی تاریخ میں اتنا کلیر میسج دنیا کی سوپر پاور کو کبھی نہیں گیا جتنا اب گیا ہے بنان خان صاحب نے گیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کا افغانستان میں چھوڑا ہوا جو بیس سالہ گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے امران خان صاحب نے اس میٹنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ نے بقاعدہ طور پر بھارت کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے جس وجہ سے اس کا پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ہی سلوک مختلف رہا ہے لیکن بھارت کو پارٹنر بنانے سے امریکہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا دوسری جانب آرمی چیش جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے پر کسی کو بھی قربانی کا بکڑا بنانے سے گریز کیا جائے دیکھیں اب یہاں پر آپ نے معاملہ سمجھنا ہے بھی سال تک لڑنے والا امریکہ وہ جنگ نہیں جیسکا اب اسے مذاکرات کی پہلے میز پر آنا پڑا پھر بعد میں وہ اب البان کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے اس نے پاکستان کے حکام سے کئی مرتبہ اڈے مانگنے کی درخواست کی لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے ایبسلوٹلی نوٹ کا پیغام دیا کیونکہ اب ہم افغانستان کی لڑائی میں پڑنا ہی نہیں چاہتے اور امران خان صاحب نے پھر خبردار کر دیا ہے امریکہ کو بھی کہ مجودہ صورتحال میں افغانستان کا کچھ سیاسی حال نکلتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیتا کیونکہ طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک اشرف گنی افغانستان کے صدر رہیں گے ہم ان سے باتچیت ہی نہیں کریں گے ایسی صورتحال میں امران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے امریکہ کو وہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے امریکہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں امن کے لیے طالبان کو کئی بار کنونس کیا کہ آپ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں امران خان صاحب نے کہا ہم نے تین چار ماہ پہلے ہی طالبان کو اسلام آباد میں یہ بات ہم جانے کی کوشش کی تھی کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں لیکن لگتا نہیں وہ قائل نظر ہی نہیں آتے کہ وہ مذاکرات کریں گے یہ بات بھی قابل گوڑ ہے افغانستان میں طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ پچاسی فیصد حصہ ان کے کنٹرول میں ہے ان کی پیش قدمی مسلسل تیز ہوتی جاری ہے پچھلے چھ دنوں میں انہوں نے آٹھ صوبائی دارال حکومتوں پہ اب تک قبضہ کیا ہے والیا نشان تو یہ بھی ہے کہ افغان فورسز ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں بیسی صورتحال میں آپ نے معاملہ سمجھنا ہے اشرف گنی آپ کو پتا ہے واقتہ ہوا چلا گیا تھا صدر جو بائیڈن کے پاس کہ جناب اگر آپ نکلے تو ہمارا تختہ الڑ جائے گا تو اشرف گنی چاہتا ہے امریکہ واپس نہ جائے وہ یہی پر ہی رہے امریکہ واپس آجائے لیکن امریکہ جتنا اپنا نقصان کر چکا ہے اس لڑائے میں حاصل وصول اسے کچھ بھی نہیں ہوا اب صدر جو بائیڈن بقاعدہ طور پر کہہ چکا ہے کہ جناب میں اب اپنی نئی نسل کو افغانستان کی لڑائی میں کبھی نہیں بیجوں گا یعنی وہ اپنے فوجی کبھی بھی نہیں بیجیں گے ایسے میں شرف گنی کو اپنے اقتدار کی فکر لاحق ہے اور اس کی خواہش ہے یہ امریکہ ہمارا ساتھ دیتا رہے واپس نہ جائے سوالیا نشان تو یہ بھی ہے کہ بیس سال تک امریکہ افغانستان میں کچھ نہیں کر سکا اگر وہ واپس آ بھی جائے پھر وہ کیا کر لے گا کیا پھر سے وہ پیسہ لگائے گا پھر سے وہ اپنے ایک نئی نسل کو بیجے گا جنگ کے لیے کہ جنگ کرو طالبان کے خلاف ایسا نہیں ہوگا اب وزیراعظم عمران خان صاحب نے جنہیں پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کا صرف گند صاف کرنے کے لیے نہیں رہ گئے پاکستان کا سٹیٹس جتنا عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں بلند ہوا ہے وہ یقیناً قابل طریف ہے دوسری جانب ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ بڑا اہم ہے آرمی چیف نے دو ٹوک موقف اختیار کیا اور پیغام دیا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر تمام سٹیک ہولڈرز محصبت کردار ادا کریں اور افغانستان کے معاملے پر کسی کو بھی قربانی کا بکرہ نہ بنائیں ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے آپ لوگوں کے لئے کر دیا افغانستان کے لئے ہم لوگوں نے امن کے لئے جتنی کوششیں کر سکتے تھے ہم نے کی ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے لیکن پاکستان پر الزام تراشی سے باز رہ جائے اور ہم نے افغانستان میں امن کے لئے جتنی بھی کوششیں کی تھی یا خلوص نیت کے ساتھ کی تھی اور ہم مزید بھی کرتے رہیں گے اور دیکھیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے جو بڑا پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجودہ صورتحال میں جب افغانستان کے اندر کھانا جنگی ہو رہی ہے افغانستان میں ان کی فورسز طالبان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں امریکہ ویسے یہاں سے باغ رہا ہے ایسی صورتحال میں کھڑا بھی پیدا کرنے والے اناثر پر گہری نظر رکھنی چاہیے ایسے اناثر کے ازائم کو کام بنانا نہایت ضروری ہے پھر ایسی صورتحال میں دیکھیں وہ معاملہ توڑا نہیں کہ جب ہم امریکہ کی مدد کریں گے یا ہم اب مزید مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دیں گے ایسا تو ہوگا نہیں لہذا پاکستان نے جو سب سے اہم اقدام کیا تھا پاک افغان بورڈر پر کھاردار تاریں لگانے کا جو عمل ہے اس کو کرنا تھا حاضر وہ اسی فیصد کے قریب مکمل ہو چکا ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے بھی ایڈر منیجمنٹ کنٹرول یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے تمام تر اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے ہدایت کی ہے مغربی سرحد پر عالی سطح کی نگرانی کی جائے دونوں رہنما پاکستان کے امنان خان صاحب اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب انہوں نے دنیا کی سوپر پاور کو پیغان دے دیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان ایک ریاست ہے کوئی اڈا نہیں جو چاہے جب چاہے استعمال کر لے اب معاملات وہ نہیں رہے ناظرین محترم یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جو شاہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شاہین ٹی وی کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہماری تمام نئے ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور یوں ہی آپ کو ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ